اپنے بھائی پورس کے علاج کے لیے پشاچ وید کے وہاں اتنی جلدی آنے کی بات سن پرکاش بالکل بھی خوش نہیں تھا اور اب اس نے پورس کو اور زیادہ سمیں تک بیمار رکھنے کے لیے اس کے خلاف ایک اور ساجش رچ دی تھی ادھر ان باتوں سے انجان تنشک پشاچ وید کو لے کر سنگھانیا خاندان کے محل پہنچ چکا تھا وہاں آنے کے ساتھ ہی پشاچ وید کی نظر نینہ تتھار ایمان کے اوپر پڑتی ہے اور وہ ان سے ملنے کے لیے اپنے رت سے کود ہی پڑتا ہے پشاچ وید کو اتنا اتصاہیت دیکھ آر ایمان اس سے کہتا ہے آرے پشاچ وید آرام سے کہیں آسانو ہو مریضوں کے بدلے تمہیں علاج کی ضرورت پڑ جائے پشاچ وید کو وہاں دیکھنے کے بعد آر ایمان بھی خوش تھا آر ایمان کی یہ بات سن پشاچ وید اس کے گلے لگتے ہوئے اس سے کہتا ہے اگر تم سے ملنے کے لیے ٹانگ بھی تڑھوانی پڑی نا تو وہ بھی منظور ہے میں تو بس تم دونوں سے ملنے کے لیے ہتی اتصاہیت تھا اتنا کہ پشاچ وید نینہ کی طرف بھی دیکھتے ہوئے مسکراتا ہے نینہ کا چہرہ ویسے تو اترا ہوا تھا لیکن پشاچ وید کو وہاں دیکھنے کے بعد وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کا سواگت کرتی ہے مانک دویپ میں سواگت ہے پشاچ وید امید ہے نینہ کو شاہی دوا کھانے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوئی ہوگی نینہ کی یہ بات سن پشاچ وید اس کا چہرہ دیکھتا رہ جاتا ہے نینہ کی یہ بات سننے کے بعد باقی سب بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے سب کو اس طرح حیرانی میں دیکھ آر ایمان ستھیتی کو سمالنے کے لیے ان سے کہتا ہے ارے نینہ کا کہنے کا مطلب ہے پشاچ وید نینہ سے پہلے مل چکا ہے نا تو ان کی ملاقات اچھی رہی ہوگی وہ تھوڑا اس کے شبد ادھر ادھر ہو گئے تھے نینہ کا ویوار بھی پشاچ وید کو بھی تھوڑا عجیب لگتا ہے لیکن وہ آر ایمان کی باتوں کو سن زیادہ کچھ نہیں کہتا آہ نینہ ہماری ملاقات بالکل اچھی رہی تھی تم چاہو تو اس بارے میں نین سے بھی پوچھ سکتی ہو پشاچ وید کا یہ جواب سن نینہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی آر ایمان بیچ میں بولتے ہوئے اس سے کہتا ہے اچھا یہ سب چھوڑو پشاچ وید تم یہ بتاؤ تمہاری یاترہ کیسی رہی تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی نا آر ایمان کی باتوں کو سن پشاچ وید مسکراتے ہوئے اس سے کہتا ہے جب بات تم سے ملنے کی ہو تو پھر میں کسی بھی تکلیف کو پار کر سکتا ہوں پشاچ وید کو اس طرح اتصاہیت دیکھ اور اس کا جواب سن آر ایمان مسکراتے ہوئے اس سے کہتا ہے تب ہی تنشک ان سے کہتا ہے آر ایمان وہ رس کو دیکھنا ضروری ہے کیا ہم اب وہاں چلیں تنشک کی ہڑ بڑی کو سمجھتے ہوئے آر ایمان اس سے کہتا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ لوگ چلیے ہم پیچھے سے آتے ہیں آر ایمان کی باتوں کو سن سب آگے بڑھ جاتے ہیں اور آر ایمان ان کے پیچھے پیچھے پشاچ وید کے ساتھ چلنے لگتا ہے پشاچ وید تمہیں میرا سندیش تو مل گیا ہوگا کیا تم نے وہ کیا جو میں نے تم سے کہا تھا آر ایمان یہ سوال بہت دھیمی آواز میں پوچھ رہا تھا اور اس کے اس سوال کو سن پشاچ وید بھی اس سے اتنی ہی دھیمی آواز میں کہتا ہے ایسا ہو سکتا ہے آر ایمان کہ جو تم نے کہا ہو اور وہ میں نے نہ کیا ہو وہ لوگ مجھ سے تھوڑا پیچھے تھے پس تم نے مجھے بہت جلدی آنے کے لیے کہا تھا تو میں تھوڑا جلدی آ گیا باکی تم چندہ مت کرو وہ لوگ بھی آگلے کچھ گھنٹوں میں آ پہنچ جائیں گے تم تو سمجھ ہی رہے ہو نا وہ اتنی تیزی کے ساتھ یہاں نہیں آ سکتے ہیں نا پشاچ وید کی اس بات کو سن آر ایمان رہت کی سانس لیتے ہوئے اس سے کہتا ہے آہ پشاچ وید میں سب سمجھ رہا ہوں ویسے وہاں پر سب کچھ ٹھیک تو ہے نا اگنی سیننبل ہمارا ہے یہ بات کسی کو پتا تو نہیں چلی ہے نا آر ایمان کا سوال سن پشاچ وید اس سے کہتا ہے نہیں آر ایمان کسی کو کچھ بھی بتانی چلا ہے اور وہاں پر سب کچھ ٹھیک بھی تھا پس آر ایمان مجھے ایک بات بتاؤ قائدے سے تو سب کی سلامتی سے جڑا سوال نینہ کو کرنا چاہیے تھا پھر وہ آج اتنی چپ چپ کیوں ہیں پشاچ وید کی باتوں کو سن آر ایمان اس سے کہتا ہے بس کچھ نہیں اس کا من ابھی تھوڑا خراب ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی تو تم سے ضرور بات کرے گی آر ایمان تتھا پشاچ وید کی اس باتچیت کے ختم ہوتے ہوتے وہ لوگ پورس کے کمرے تک پہنچ چکے تھے وہاں پر کسی سپاہی کو نہ دیکھ تنشک کو غصہ تو بہت آتا ہے لیکن وہ ابھی سب کے سامنے تماشا نہیں کھڑا کرنا چاہتا تھا اس لیے اس کا ذکر کیے بینا پشاچ وید سے کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے پشاچ وید اور یہ اب آپ کے حوالے ہے آپ اسے کسی بھی طرح سے بس ٹھیک کر دیجئے تنشک کے اتنا کہتے ہی نیان بھی آگے آتا ہے اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس سے کہتا ہے آپ میرے پتا جی کو بس کسی بھی طرح سے ٹھیک کر دیجئے اس کے بعد آپ جو بھی کہیں گے نا میں ویسا ہی کروں گا تنشک تتھا نیان کو یوں بھاوک ہوتے دیکھ آر ایمان انہیں سبھالتے ہوئے ان سے کہتا ہے دیکھئے آپ لوگ چنتا مت کیجئے پہلے پشاچ وید کو ان کا پرکشن تو کرنے دیجئے اب پشاچ وید پورس کے پورے شریر کو دیکھنے لگتا ہے پشاچ وید کو اس طرح گمبھیرتا کے ساتھ پورس کو دیکھتے دیکھ تنشک سے رہا نہیں جاتا پشاچ وید آپ کو کیا پتا چلا میرے بیٹے کو ٹھیک ہونے میں کتنا سمیں لگے گا تنشک کی ان باتوں کو سن پشاچ وید مسکراتے ہوئے اس سے کہتا ہے آہا آپ چنتا مت کیجئے یہ بس ابھی چند منٹ میں ٹھیک ہو جائیں گے ایسے کئی مریض میں نے چھٹکی بجاتے ہوئے ٹھیک کیے ہیں پشاچ وید کی اس بات پر تنشک کو بھروسہ نہیں ہو رہا تھا یہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ میرے بیٹے کے اوپر آخر کتنی طاقتور دوا کا استعمال کرنے والے ہیں جو یہ ترن ٹھیک ہو جائے گا کہیں اس سے میرے بیٹے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا نا تنشک کو یوں گھبراتے دیکھ اور اس کی ان باتوں کو سن پشاچ وید اس سے مسکراتے ہوئے کہتا ہے آپ اس کی چنتہ کیوں کر رہے ہیں اور پھر میں ان کے اوپر کسی بھی آشدی کا استعمال نہیں کرنے والا ہوں مجھے بس ان کے کچھ جوڑوں کو صحیح جگہ پر بٹھانا ہے اور ان کے نسوں کو خیچ کر پورے شریر میں رکت کا پرواز سنشت کرنا ہے اس لیے آپ نشنت رہی ہے میں ان کے اوپر کسی بھی طرح کی آشدی کا استعمال نہیں کروں گا پشاچ وید کی اس بات کو سن تنشک رہت کی سانس لیتا ہے تب ہی پشاچ وید اس سے آگے کہتا ہے اب آپ لوگ بہار انتظار کیجئے اور مجھے تھوڑا سمیں دیجئے اتنا کہہ اچیت پڑے پورس کو پشاچ وید ایک خاص ستھی میں لٹا دیتا ہے اور اس کے جوڑوں کو اپنے ہاتھوں سے جانچنے لگتا ہے پورس کے علاج میں اس طرح پشاچ وید کو لین دیکھ تنشک اور باقی لوگ اس کمرے سے بہار نکل جاتے ہیں اس کمرے سے بہار نکلنے کے بعد تنشک کے لیے ہر پل بہت ہی مشکل کے ساتھ کٹ رہا تھا اور وہ بیچینی میں ادھر ادھر گھومے جا رہا تھا ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد تنشک اس کمرے کے ہی طرف دیکھ رہا تھا تنشک کو یوں بیچین دیکھ آرے مان اسے سمجھاتے ہوئے اسے کہتا ہے آپ چھنٹا مت کیجے تنشک جی پشاچ وید کو ان سب کا کافی انواع ہے میں نے کہا تھا نا وہ آپ کے بیٹے کو ٹھیک کر دیں گے اب آپ تھوڑا دہرے رکھئے آرے مان ابھی تنشک کو یہ سب سمجھا ہی رہا تھا کہ تب ہی اس کمرے سے اچانک پورس کے کافی زور سے چیخنے کی آواز سنائیں پڑتی ہے پورس کو یوں چیختے دیکھ تنشک اور باقی سبھی لوگ ترنت اس کمرے میں پرویش کر جاتے ہیں کمرے میں پرویش کرنے کے ساتھ ہی تنشک پورس کو دیکھتا ہے تو اس کے بھوش اڑ گئے بستر پر لٹے پورس کے شریر کا رنگ نیلا ہو رہا تھا اور وہ درد کے مارے کرا تتھا چیخ رہا تھا پورس کی یہ حالت دیکھ تنشک پشاچ وید سے کہتا ہے آپ نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کر دیا آپ تو اسے ٹھیک کرنے والے تھے نا پھر اس کی یہ حالت کیسے ہو گئی تنشک ابھی پشاچ وید سے یہ سوال کر ہی رہا تھا تب تک پورس اس سے کہتا ہے پتا جی اب یہ درد برداشت نہیں ہوتا مجھے یا تو آپ ٹھیک کیجئے یا مار دیجئے میں اس درد کو ایک پل بھی برداشت نہیں کر پاؤں گا پورس کی یہ حالت دیکھ تنشک پر نین کی آنکھیں آنسوں سے بھر چکی تھی پورس کو اچانک اس طرح سے خراب حال میں دیکھ آریمان بھی چوکتے ہوئے پشاچ وید سے کہتا ہے یہ سب کیا ہے پشاچ وید آخر پورس کی حالت اچانک اتنی خراب کیسے ہو گی پورس کے شریر کے بدلتے رنگ کو دیکھ پشاچ وید بھی سب کچھ سمجھ رہا تھا اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے آریمان تم پورس کے شریر کے بدلے ہوئے رنگ کو دیکھو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اسے وش دیا ہو میں اس بات کو لے کر پوری طرح سے آشوست ہوں انہیں وش ہی دیا گیا ہے اور انہیں یہ دیئے ہوئے زیادہ سمجھ بھی نہیں ہوا ہے اتنا کہ پشاچ وید پورس کے بازوں کو دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر ایک نشان دکھائے دیتا ہے میرا علاج تو صحیح تھا تنشک جی لیکن کسی نے آپ کے بیٹے کو وش بھی دیا ہے اتنا کہ پشاچ وید اسے وہ نشان دکھاتا ہے پشاچ وید کی اس بات کو سن اور پورس کے ہاتھ پر بنے نشان کو دیکھ تنشک آریمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے کہتا ہے اہ ایسا کون کر سکتا ہے آریمان آخر میرے ہی محل میں میرے ہی بیٹے پر دوسری بار حملہ کرنے کی عمت کس کے بھی تر ہو سکتی ہے تنشک کے اس سوال کو سن آریمان اس سے کہتا ہے اس کمرے کے باہر سے غائب سینکوں کو دیکھ سمجھ تو آپ بھی گئے ہوگی ویسے آپ ان سینکوں کو کھو جئے اگر وہ زندہ ہوئے تو آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا تنشک سے اتنا کہہ آریمان پشاچ وید سے کہتا ہے کیا تم اس کا علاج کر سکتے ہو آریمان کی باتوں کو سن پشاچ وید ترنت اپنے آزاروں کو نکالتا ہے اور اس سے کہتا ہے لوگ ایسے ہی مجھے پشاچ وید تھوڑی کہتے ہیں بیماریوں کو ڈونڈ کر ان کا شکار کرنا ہی تو میری خاصیت ہے اتنا کہہ پشاچ وید ایک بہتی تیز دھار والی گولاکار وستو کو پورس کے نس کے بھی تر گھسا دیتا ہے پورس کے نس میں اس گولاکار وستو کو گھساتے ہی اس کا رکت باہر نکل آتا ہے رکت کے نکلنے کے بعد پشاچ وید اپنا درپن نکالتا ہے اور اس کے رکت کا اولوکن کرنے لگتا ہے پشاچ وید شریر سے نکلے رکت کا اولوکن کرتے کرتے اچانک اس کے ماتھے سے پسینہ ٹپکنے لگتا ہے پشاچ وید کی یہ حالت دیکھ آریمان اس سے کہتا ہے کیا ہوا پشاچ وید تم ٹھیک تو آریمان کا سوال سن پشاچ وید اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے کہتا ہے آریمان جتنی جلدی ہو سکے سب اس کمرے سے باہر نکلو سب اپنے ناک اور موں کو ڈھکو اور یہاں سے باہر نکلو اس کمرے میں اب کوئی بھی نہیں رکے گا پشاچ وید کی باتوں کو سن ستھیتی کی گمھیرتا کو سمجھتے ہوئے آریمان سب کو ترنت زبردستی اس کمرے سے باہر نکالتا ہے اور کمرے کا دروازہ بند کر دیتا ہے اس کمرے کے بھیتر لیٹا پورس اب اکیلا تھا اور کافی تیز کرا رہا تھا پورس کو آخر دیا گیا ہے کون سا وش جس کی وجہ سے اتنا ڈر گیا ہے پشاچ وید کیا پورس کو وش دینے میں ہے پرکاش کا ہاتھ تنشک کو کیسے پتا چلے گا اپنے بیٹے کے اوپر ہوئے حملے کی سچائی